ابھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ ینگست ہیں آپ نوجوان ہیں نوجوان اس پاکستان کا سرمایہ ہے پاکستان میں نموس رسالت اور ختم نبوت کے پیردار بن کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور وہ اکانوی ادارے ہیں کہ جو پاکستان کا استحال کرتے ہیں وہ پاکستان کو ہائیچیک کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے اداروں کو خریدنا چاہتے ہیں ایک رول ادا کیا جائے اس لیے آج پورے پاکستان میں خیبر سے لے کر کراچی تک جو ریلوے کے مزدور ہیں ریلوے ایک پاکستان کا بڑا ادارہ ہے اس میں تمام تر مزدور تحریک لبیک کے شانہ بشاہ بنا ہے ریلوے ایک سمیت بڑے وفاقی دارے میرا ریلوے سے تلق ہے میں ریلوے انقلابی یونین کا مرکزی صدروں پورے پاکستان کا ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک نئی چیز دکھاتے ہیں جو سب سے یونیک یہاں پہ ہمیں نظر آئی ہے پچھلے عرصوں میں نظر بلکل نہیں آئی تھی لیکن اس دفعہ جو ہم نے دیکھا وہ ایک آلہادہ ہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے لبیک مزدور اتحاد یونین ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ انہوں بیک مزدور اتحاد یونین بنائی ہے ہم ان سے گفتگو کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے مزدوروں کے حقے کے لیے بھی تحریک لبیک تو ہر وقت میدان میں رہتی ہے تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم سر اللہ کا کرم اسلام علیکم سر کیا آلہ آپ کا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ لبیک جو مزدور یونین بنا دی ہے یہ کیا سوچ کے بنائی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ چکے مفقر اسلام فقر اسلام اور چکے نموس رسالت کے پہردار ہم اس لیے کہ سب سے پہلے میرا ایمان ہے اس کے بعد یہ سارے معاملات ہیں تو چونکہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ کے مزدور ہیں قرآن کا فرمان یہ ہے کہ مزدور اللہ کا دوست ہے اور آج کے اس معاشی علاق میں گورنمنٹ کے ظلم و سطح میں اداروں میں استصال ہوتا ہے مزدوروں کا تو ہم نے یہ بس کو یہ تیہ کیا کہ جناب ریلوے سمیت بڑے وفاقی دارے میرا ریلوے سے تلک ہے میں ریلوے انقلابی یونین کا مرکزی صدر ہوں پورے پاکستان کا تو اس حوالے سے ہم نے یہ تیہ کیا کہ یہ مظلوموں کے خیرخواہ ہیں یہ دین کے پیردار ہیں تو ان کے ساتھ مل کر تحریک میں بھی اور مزدور تحریک میں بھی ایک رول ادا کیا جائے اس لیے آج پورے پاکستان میں خیبر سے لے کر کراچی تک جو ریلوے کے مزدور ہیں ریلوے ایک پاکستان کا بڑا ادارہ ہے اس میں تمام تر مزدور تحریک لبیک کے شانہ بشار ہونا ہے میرے محترم کے کولو فیل کی جو صورتحال اس کے تابعہ ہیں اس حوالے سے ہم نے یہ سارا فیصلہ کیا اور آج یہ ہمارا کیمپ ہے یہ مزدوروں کا کیمپ ہے اس میں تمام یونین اور بھی شامل ہیں ریلوے میں تو مجھے یہ بتائیں ہائی صاحب کے بنائیے آپ نے مزدور یونین تو مزدوروں کو آپ کی اس یونین سے کیا فائدہ ہونے والا کیا آپ اسے انہیں تحفظ دیتے ہیں جی ہم یہ بلکل صحیح بات آپ نے کی ہم مجودہ گورنمنٹ جو کہ ابھی اسی سال مارے وجوہ میں آئی کیسے آئی میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا لیکن گورنمنٹ کی ترجیہات آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور وہ اکانومی ادارے ہیں کہ جو پاکستان کا استحال کرتے ہیں وہ پاکستان کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے اداروں کو خریدنا چاہتے ہیں فار انگزامپل آپ کے نالج میں ہے کہ اس وقت حکمران خود پی آئی خریدنے کے چکر میں ہے تو اس لیے ہم ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں ہم جدوجہد کرتے ہیں ان اداروں کے بقا کے لیے اور ادارے کے چلانے والوں کے حقوق کے زامن ہونے کے ناتے ان کے حقوق کے تفضہ ہونے کے ناتے ہم ایک جدوجہد کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مزدور ہاتھ سے کام کرتا ہے آج کے اس مانگائی کے دور میں اس کو اتنی اجرت دی جائے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کی بنیادی سولتوں کے ساتھ زندگی گزار سکے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم دینا اور سید کی سولتیں ہونا اور سب سے بڑی بات ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونا تو اس حوالے سے ہم مزدور جو ہیں ہم جو اپنی جدوجہد کرتے ہیں مجھے کوئی تقریباً چالیس سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا مجھے چالیس سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے یہ تحریک کو چلاتے ہوئے تو آج چکے ہم تحریک لبائی کے دستور منشور سے متفق ہیں تو اس حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا کہ مزدور بھی اس تحریک کے شانہ بشانہ ہوں گے آپ کب سے اس تحریک کے ساتھ یہ آپ نے مزدور یونین بنائی ہے لبائی والوں کے ساتھ یہ ابھی ابتدائی سٹیج پر یہ معاملہ چر رہے ہیں ہماری قابل قطر میرے محترم صاحب سادریزی صاحب سے ملاقات ہوتی نو نومبر کو ڈاکٹر لاما اقبال صاحب کے مظاہر پر اس کے بعد ہم نے چاروں صوبوں کے اپنے ساتھیوں کو جو ریلوین کلابی یونین کے ذمہ داران ہے چاروں صوبوں کے ساتھیوں کو بلا کر ایک فیصلہ کیا ہے ابھی یہ عرص کے تقریبات آگئی ہیں آج عرص میں ہم سب آپ سمید شریک ہیں تو اس کے بعد ہمارا کوحتمی فلائے حمل تیع ہوگا اور انشاءاللہ ہم تحریک کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں مزدور حقوق کے لیے جدو جہد کریں گے مزدور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے آپ مزدور کو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو اتحاد اتفاق کی بات ہے اس کو قائم و دائم رکھا جائے پاکستان میں نموس رسالت اور ختم نبوت کے پیردار بن کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے یہ ہماری آخرت ہے اور اپنے حقوق کے لیے جدو جہد کرتے رہنا چاہیے اور ان پوتوں کے ساتھ جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی جو اس ملک کو فروحت کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف سی سپلائی دیوار کی طرح اکٹھے رہنا چاہیے میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ ینگست ہیں آپ نوجوان ہیں نوجوان اس پاکستان کا سرمایہ ہے آپ کا ملک ہے آپ کا قل ہے اور یہ آپ اس ملک کے محافظ ہیں ہم آپ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت اچھی انہوں نے باتیں کی جو انہوں نے تحریکہ آغاز کیا مزدور یونین کا شاید ہی کوئی یونین اس طرح مزدوروں کو تحفظ دے جو سر نے باتیں کی ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ تحریکہ لبائی کے پریٹ فارم سے جو بھی یونین کھڑی ہوتی ہے وہ الحمدللہ کسی کو نراش نہیں کرتی اور تحریکہ لبائی کی ہر یونین ہی اپنے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ ہم اور اپ ڈیٹ بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے